یہ بچے والا یہ ہوگا تو پھر وہ ددن جائے جائے مطلب بچہ ہونے والا ہے تو ددنیں ہوتی ہیں تکلیف بل نہیں جاتا بعد میں دیکھیں گے ہاں ہاں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر حال صاحب دعا کریں گے یہ لکری لکری ہو خود نہ یہ کیا لوگا بجائے دیکھیں جیسا کہ ہم نے سلایا تھا اور کارا بند گیا ہے انشاءاللہ آرام ہو جائے گا یہ دیکھیں امی جان لے آئی ہیں ہاں جی بند گیا ہاں اسٹیانہ کیا کر رہی ہے ہاں represents اسٹیانہ آپ کو بہت بہت دیکھ定 ساکب کر رہا ہے ہاں ایسے لادابلگا ساکھو جائے گا لدا ہاں جی اسٹیانہ سناو sprint یہ آپ کھیل رہی ہے یہ جا رہی ہے جی ہے ما شاءاللہ پتہ نہیں آپ کھاں definitely کہ وہ جا رہی ہے اور بچے کہیں جا رہے ہیں وہ دیکھیں ابھی ابھی جو ہے جانور لے کر آئے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں اور امی جان دو نکال رہے ہیں ماشاءاللہ دوسرے گائیں جو ہے وہ مل گئی ہیں وہ دیکھیں اور دو ہمارے نہیں آئے ابھی تک ایک جو بڑی بچڑی تھی اور بڑا بچڑا وہ دونوں نہیں آئے ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر منیب ایسے ہی واپس آگیا ہے بس کیا کریں کال پھروں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ باقی جو ہے وہ بڑی دو گائیاں بھی اور یہ دونوں بھی آ گئے ہیں انہوں نے اپنے بچے اپنے پاس سنبھال لیا باقیوں کو گم کر دیا اور نیو گئے ماشاءاللہ اب کچھ ٹھیک ہو گئی ہے رات کو بہت زیادہ تانگ کیا امی جان کو کیونکہ رات کو جو ہے وہ جو کلہ ہم نے لگایا وہ تھا نا وہ اس نے تڑوا دیا تھا اور کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی حسیب کو بھیجا تھا کہ جاؤ روٹی کھلا کے پکڑ لو دو روٹیاں بھی کھا گئی لیکن جب حسیب رسے پر ہاتھ ڈالتا نا تو بھاگ کیا اس پر چپاگ جاتی مارنے کے لئے تو اس لئے آج ماشاءاللہ بہتر ہے وہ جو ہے جس لئے پھر اس کو بولایا تھا ہاں جی امی آپ صحیح ہے اب میرے آنے سے پھر تو نہیں اچھا اچھا میں نہیں آرہا اور بکریاں آ گئی ہیں یہ دیکھیں کچھ بھی باہر پیٹھی ہوئی ہے یہ بھی دیکھیں وہ بھی کچھ اندر بھی چلی گئی ہے اپلے اپلے بچیوں کو کھی دودھ بھی پلا لیا تو سیئی آجے امی جان دودھ نکال کر آجاتی ہے اس کے بعد دکھائیں گے انشاءاللہ امی کا ویلوگز بنا گنسی بنا گنسی اور دیکھتے ہیں ہماری ہانڈی کہاں تک پہنچی ہے اور دیکھیں زوانہ نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے زکیہ اپنے کام میں لگی ہے ہر سے پہلے زکیہ سے ملتے ہیں کب سے ملے نہیں ہے کیا حال ہے زکیہ طبیعہ ٹھیک ہے خوش تکری ہو ماشاءاللہ صبح میں زکیہ کو جیسے کہا تھا اور زکیہ نے ویسا کیا آج کیا کیا لگایا ہے کیا کیا بتاؤ تو صحیح کریم لگایا ہے سرک لگایا ہے مسائق لگایا ہے سرما پایا ہے اچھا بسم اللہ بسم اللہ بھاوہ بسم اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی میں نے کہا کہ روزانہ آپ تیاری کیا کرو دانتوں کو خاص طور پر آپ صبح بتا رہی تھی کہ میں دوائی برش کرتی ہوں ہڑوں میں دار دو جاتا ہے تو آپ خالی برش لگا لیا روزانہ بے شک جیسے ہی صبح اٹھا نا برش ہاتھ میں لے کر نلکے پر پہلے برش رگر کے مار لیا تاکہ اس میں کوئی بھی اگر خوراک فسی ہوئی ہے تو وہ نکل جائے اور دانت جو ہیں بلکل سفید رہے ہیں اور ہاں جی آج مساغ مانے ہوں میں دار پھونا پھر مساغ مانے سے بھی ہڑوں میں دار یہ ایسے نہیں ہوتا وہ تو میرے ہڑوں میں اکثر دار د رہتا ہے میں روٹی بھی نہیں کھا پاتا یہ رہتا ہے ایسے جو کیڑا کھا جاتا ہے نا اس لیے اگر پہلے شروع سے آپ یہ حفاظت کرتی تو کیڑا نہ کھاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بسترے اٹھا رہی ہو ہاں جی بسترے چھوڑی چلو صحیح ہے ہاں جی ہانڈی دا سناؤ ہانڈی باند رہی ہے ٹھیک کھڑی ہے ہاں بھی سالک بنائی کار کے گھو بھی تو میکس کار کے کھڑا چھوڑی ہے اچھا وہ بنتی رہے گے اپنا پانی چھوڑتی ہے اچھا گھو بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے ہاں جی دھو کے ڈالینا تو پھر وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے ہاں دھروس میں اچھے سے بنائی کرتے ہیں اچھے تو کھنائی ہو جاتی ہے تھوڑا سہے اور پانی دھائیں آپ ساک رہی ہو سانسے لے رہی ہو جو جو سے نہیں تو نہیں سانس رہی اچھا اور ساکیب جو رونے لگ گیا تھا بابی ادھر چلی گئی ہے آٹا ابھی پتنی پورا گوندھا ہے یا نہیں نہیں آٹا ابھی رکھا ہو آج ابھی گوندھنا ہے ہاں جی چل لو یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ گرم نہیں ہے نہیں ابھی ابھی کو دیا ہے یہ دیکھیں جی مچار اور گھو بھی کی جو ہے بولا ہی ہو رہی ہے اچھے طریقے سے اور اب ماشاءاللہ آپ کے دادا جان آ گئے ہیں آج نا آپ ان سے مکمل حالوال لے لیں ٹھیک ہے صبح ان نے جانا ہے تو آپ ان سے حالوال اچھے طرح لے لیں ان کی طبیعت کا ان کے جہاں کے رہنے کے سارا کچھ جائے حالوال لیں گے دادا سے آج نا آپ کو بیٹھ کے ایک ساتھ دکتے لگائیں گے پوچھیں گے ان سے آج نا آپ کو بیٹھ کے لگائیں گے آج نا آپ کو بیٹھ کے لگائیں گے آج نا آپ ہیں آج نا آپ کے Car Srلا آج نا آپ کے دوست آج نا آپ میں آج نا آپس آج نا آپ حال من وسط جا جائے شاید تبیہ ٹھیک ہے؟ تبیہ ٹھیک ہے یہ دوائی جانتی ہے نا ہاں یہ دوائی پندھرہ ہے نا دی؟ ہاں پندھرہ دن کی پندھرہ جاڑے گی نہ ٹائم نہ لکھو سو نا ٹائم نہ لکھو سو نا ٹائم نہ لکھو سو ہونے وہ آگ دیئے ہی تھیں تو میں خواہ دیں دیا ٹائم تے اُتھاں وہاں ٹائم نہ لکھوا ہے تو انشاءاللہ تبیہ ٹھیک رہا سو ہاں میری امی بھی ہے وہ ٹائم سے کھلا لیں گی ہاں جو نا جب بھی دوائی جان لیتے ہیں وہ ہمی جان کھلاتی ہے ٹائم پر بہن ہے تو چلی جاتے کبھی گھاستے کبھی مسجد ہمیں گھاستے کبھی مسجد ہمیں گھاستے ہیں وہ ٹائم سے کھلاتی ہے تو دادا بتا رہے تھے ڈاکٹر سے پوچھنا دودھ اُبال کے یا اسے تو اس نے کہا بے شک اُبال لیں نیم گرم ہو جیسے تھوڑا تھوڑا سا گرم تو اس میں ڈال کے پی سکتے ہیں میں نے کہا کہ اُبال کر بے شک پی لیں بس اس نے یہی بات کیا میں نے کہا اچھا اُبال دیں گے وہ ٹائم سکتے ہیں مثال ڈاکٹر سے وہ اُبال دیں گے اگر وہ اُبال دیں گے اُبال دیں گے بہتر ہے اُبال دیں گے پیلا چھوڑا اُبال دیں گے اُبال دیں گے آپ آگئی ہو اچھا بھول رہا اچھا اچھا استحانہ یہ کیا کر رہی ہو باندھ رہی ہو یہ جی میں بتاتا چلوں جیسے وہ بیبی کو نہیں باندھتے اس کی ٹانگیں باندھ دیا اس کے ہاتھ باندھ دیا ایسا جو کرتے ہیں تو استحانہ بھی اپنی گوڑیا کے ساتھ ایسا کرتے رہتے ہیں یہ ہے اس کی گوڑیا اور اس کے چیک کریں یہ کیسے اس کو لپیٹا ہوا ہے اس کی ٹانگوں کو اور یہ لپیٹا ہوا ہے اس کے بازو وغیرہ کو سارا کچھ کو یہ ابھی رکھا ہوا ہے یہ پوہ ہوگی کیا؟ یہ ساکب کی ہے یہ ساکب کی ہے اچھا یہ رکھ دو پھر یہ رکھ دو چیک کر رہی ہو اس کو نہ کرو یہ ساکب کی ہے وہ پہنے گا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے باندھ کے پھر ادھر رکھ دو اس جگہ پر رکھ دینا ادھر رکھی رہے پڑھی رہے آپ کی کیا لگتی ہے؟ بچہ آپ کا بچہ ہے اچھا تو آپ یہ کیا خوراک کھاتا ہے؟ اچھا اور اچھا اچھا پھر کیا کرتی ہو؟ پھر آپ روٹی کھاتی ہو؟ روٹی پاک گئی ہے اگر کھاتی ہو تو چلو اس کو پڑے رہنے دو اس کو ٹھانڈ نہیں لگتی؟ آپ کو ٹھانڈ لگتی ہے اس کو نہیں لگتی؟ اس کی جرسی کہا ہے؟ جرسی نہیں لی؟ اچھا آپ کو جرسی لینے چاہیے تھی؟ اچھا 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 چلو جب آپ کا دل کرے لے لینا ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اللہ پاک صاحب خیر کریں تو ابھی سو بھی آپ کو بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں بے شک کیا ہوا رہا ہے؟ کیا ہوا رہا ہے؟ جو ہے امی کو بتائیں جی وہ نا پہلے کچھ کام ہوتے ہیں لیکن آج وہ نا ہی بیٹھا جا رہا ہے کچھ بڑھ رہی ہے تو میں بھائی پوچھ رہی تھی آپ سے کیا کریں؟ جو چیزیں لے کے آیا تو کارہ بنا کے پی ہوا جو چیزیں لیں جو چیزیں لے کے آیا تو جو چیزیں لے کے آیا تو پیارہ بنا کے پی لے اگر گائنس ہو جائے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی بچے والا یہ ہوگا تو پھر وہ دتن گانجیا ہو جائے مطلب بچہ ہونے والے ہیں تو دتنے ہوتی ہیں؟ تو اس لئے تو تو اس لئے تو وہ ہی بنا کر پیلے تو جیسے ہی پتہ چال جائے گا اگر بیبی ہونے والا ہوگا تو وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے تو اگر تکلیف ہے تو وہ تو آرام ہی ہو جائے گا ہاں ہے کھانے پینے سے کوئی گنس وغیرہ ہو جاتے ہیں تو کھانے سے بہتر ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ابھی ابھی آگ تو جلیہ سالوں بنا رہی ہے ابھی تھوڑا سا بنا کر پیلے ہاں جی تھوڑا سا دیسی گیر پریشان ہو گئی ہے آپ اس کو کہیں پریشان نہ ہو بھر پیسی نہیں نہیں پریشان ہی نہیں ہے اللہ بہتر کرے اللہ خیر کرے دعا کرنا سا بہن بھئی جو اگر کو دیدی والا مسئلہ ہے تو پیر پوشی سے اللہ پاک دے اگر دین باقی ہے تو ایسے ہی تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ پاک صحت دے نہیں نہیں لائی ڈی ڈیکٹر بھی خود کہتے ہیں جب تھوڑی بہتی تکلیف ہونا یہ جب گاڑا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو گرم بھی ہوتا ہے تو گائش وغیرہ جو مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو بچے کے آنے والے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے پھر سارا پتہ چال جاتا ہے اگر آرام تھی ہے صرف تھی ہے تو خیر ہوتا ہے ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ تکلیف بار جائے تو خیر دیکھیں گے ہاں جی ٹھیک ہے اگر فیل حال آپ کام نہیں کر سکتی تو لیٹ جائیں ٹھیک ہے ادھر ہی سو جائے ہمیں اس کو سلا دیں اور سو جائے میں بنا جاتے ہیں ہاں سو جائے پھرنا خیر کریں ہاں اٹھو گندی بچھا کے نا آپ کو بولا ہے کام نہیں ہوتے ریست کار لیں ریست کار لیں ہاں سو جائے فیل حال اور امی وہ بنا دے گی وہ بھی پی لیں تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جو بھی بات ہوگی تکلیف ایسے ہی ہے تو آرام ہو جائے گا ہمیں سب دن پورے ہوتے ہیں تو بچہ آنے والا ہوتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتے ہیں دو چاہت دن ایسے ہوتے ہیں ہاں اللہ خیر کرے انشاءاللہ انشاءاللہ تھاڈکائی بہت سمائینا پھر جو کارا ہے گرام ہوتا ہے چلو فیلال سو جاؤ اریسٹ کرو اریسٹ جو کارے پہلے کاؤسر کے لئے لے کے آئے تھے ہاں اچھا تھوڑی بات ہی تکلیف پہلے ہوتے ہیں کارے جیرے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ہاں سب ہوتے ہیں ہندے تکلیف زیادہ بڑھ جائے تو پھر ہسپتال جانا پڑے گا اگر تھوڑی بات ہی گائیس وغیرہ کھانے پینے سے کوئی مسئلہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہوتے ہیں کارے سے ختم ہو جاتے ہیں اسے لئے میں یہ گھر میں رکھے ہیں بناتے ہیں دیتی ہوں جی ہوتے ہیں کارے سے ختم ہو جائے نہ تو کوئی ہو گیا مسئلہ تو پھر بعد میں دیکھیں گے ہاں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو پہلہ حال صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ اور ارفان بھائی کی جو ہے ڈپٹی لگی ہوئی ہے ساکیف کان کو سلانے کی ماشاءاللہ جھولا رہے ہیں جھولا الحمدللہ ماشاءاللہ اور بس وہ ابھی رو رہا تھے پچھا رہا ہاں نید آئے ہوئے تھے اچھا ابھی وہ سنا کے گئی ہے کوسر ہاں ملتیاب کی ڈیوٹی آپ نے جونا جونا میں وہ بناتے ہیں ہاں آج کل میں نے سنا ہے کوسر بنا رہی ہے الحمدللہ لاؤس کے بہت اچھے ہوتے ہیں ہاں بناتی صحیح اچھے طریقے سے ہے اور وی آئی پی کلپنگ وی آئی پی جو ہے بلوگنگ انٹرٹین میں تو کی ہے ہاں اور بنا اس کو کروات لگا رہا تھا ہاں جی ابھی آپ آگے اس کو ساکھ میں جوٹی میں نبھا رہا ہوں یہ تو پتر ڈیوٹیاں نبھانی پڑتی ہے ہم بس ہمارے لئے بھی دعا کریں بس آپ کو پتہ ہے آپ کی بابی کی طبیعت جو ہے آپ کی آواز سنکے جاگ رہا وہ تو پہلے بھی جاگ رہا تھا سلالاللہ سلالاللہ میں جوانے کریں اللہ پا خیر خوشی سے دے انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں دن رات ہاں بس ایک دن آپ کبھی ایسے ہوتا ہو رہا ہے جولہ جولا رہے ہوں گے اور باپی بلا اپنا رہے ہوں گے ہم دون ہوں پھر جولے جولانے میں مسروف ہوں گے ہاں سلاللہ انشاءاللہ خیر خوشی سے دے تو صحیح انشاءاللہ ہاں جی یہ دیکھ چی کیوں لے آئی ہو جائے امہ کارہ بناتی ہے امہ کارہ بناتی ہے ہاں جی اے آپ کی بھاپی صحبیہ کے لئے ہاں جی ہاں اس کے لئے دعا کرنی ہے ہاں جی اللہ پاک جائے اس کی طبیعہ ٹھیک کر دے صحت مند کر دے ہاں جی یہ کارہ بنوائیں اور پھر اس کو دیں ہاں جی صحیح ہے ہاں میں سمجھا شاہ کیا ہاں روٹی پاک رائے پر چیخوش میں روٹی کھیں ہاں جی کیونکہ وہ کالکہاں وردگوانا روٹی پکا رہی ہیں ہاں جی ما شلا کا رہزان آدھا جی ما سمجھ v lucret کیا تھ گیا جی ہاں گا پہنے میں سکتے ہیں امی جان سامان لے آئی ہے جو کارہ کہہ رہے تھے بنا نا ہے امی جان وہی بنا رہی ہے نا ابھی ابھی زکیہ نے کہا کہ پانی بھار کے جا رہی ہے امی کارہ بناتی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے مچس بھی آئی رکھے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں یہ تو حالی میں جوین لے آئی ہوں اکیلی جوین نہیں بے آئی اچھا 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 اور بھی ہے لے آئی زکیہ اور بھی ہے اگر کچھ اچھا صحیح ہے پھر دکھاتے ہیں پانی بھی آگے پانی زکیہ نے بہت زیادہ ڈالیا یہ دیکھتے ہیں یہاں کو تھوڑا گھاٹ کرنا ہے تو امی جان بنا رہی ہے یہ کیا دا رہی ہے بڑی لچی بڑی لچی اور یہ لکڑی لکڑی وہ پھودنا ہے اچھا پھودنا اور یہ اچھا یہ سارا پھودنا ہے بڑی لچی پھودنا جوین اور تین چیزیں تین چیزوں کا کاڑا ہوتا ہے تو امی ابھی ابو کی کول آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو تین ہماری جو ہے نا بچ ایک دادے والی گاؤں گئے اور دو ہمارے بچڑی اور بچڑا تو یہ سننے میں آیا کہ ادھا جو آپ کو پتا ہے ہر کسی کے جانوار اپنی قید میں کھا لیتے ہیں دھاک لیتے ہیں دھاک لیتے ہیں گھر میں تو ان کے سننے میں آئے دھاکے ہوئے ہیں تو وہ جا کر پتا کریں ابو باول پر میں آئے تو ابھی جا کریں ہر کسی کے سننے میں آئے تو جاں جسند ہیں وہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ بلڈوزر والا ٹبا ہے وہ بڑے گندے لوگ ہیں وہ بچوں کے دنے میں دیکھنے میں نہیں گئے جانوار لوگ ہیں باندھے تھے لیکن وہ کیا کرنا نہیں ہم اپنے گائے ہم اپنے گائے ہم اپنے گائے ہم اپنے گائے وہ دیکھنے ہی دیتے ہیں بہت زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں جانوار بڑی مشکل سے دیتے ہیں ہم اپنے گائے اگر انہوں نے قید کیا ہوا ہے تو پھر کار لیں گے ان کے ساتھ یہ تو ان کی حق نہیں بنتا ہر کسی کے فصلیں ہوتی ہیں ہماری بھی فصلیں ہوتی ہیں ہم نے کبھی کسی کا نہیں ڈھکا ایک بات ڈھکا تھا وہ بھی ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا بہت ہر کسی کے اپنی زید ہے ہم کو کسی کے ساتھ جگرہ نہیں کرتے میں جا کر وہ دادی کو بولتا ہوں دادا بھی گھار پر نہیں ہے وہ نہیں ہے تو پتہ کرتے ہیں تو آپ یہ بنا کر سو بیاں کو دیں ٹھیک ہے ہاں جی امی جی میں آ گیا ہوں دادی کو بھی بتا دیا ہے دادی بھی آ گیا ہے اب آپ سے حال والے نے کائیوں کے بارے میں تو یہ اب بن گئی ہاں بہت بننے والے تھوڑا جمبر کاجے تو سو بیاں اٹھی تھی نہیں نہیں اٹھی اور سو بیاں ادھر سوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے سلایا تھا اور کارا بند گیا ہے انشاءاللہ آرام ہو جائے گا یہ دیکھیں امی جان لے آئی ہے ہاں جی بند گیا یہ دیکھیں کہ کہوے کی طرح ہوتا ہے جی کارا جب بڑک جاتا ہے چلو یہ پی لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے